اکثر عورتیں نماز کے اندر یہ غلطیاں کرتی ہیں مرد اور عورتیں اکثر مرد بھی کچھ نماز میں غلطیاں کرتے ہیں اور عورتیں بھی غلطیاں کرتے ہیں لیکن آج میں بیان یہ کرنے والا ہوں کہ مرد اور عورت کی درمیان نماز میں کیا فرق ہے اور خصوصاً عورتیں نماز میں کیا غلطیاں کرتی ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں اپنی ماں و بہنوں وغیرہ کو بتائیں ان مسائل سے ان کو آگاہ فرمائیں اور ان کو یہ نماز کا طریقہ س نماز میں غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں لہذا ہم اپنی ان غلطیوں کو دور کر دیں تاکہ پھر ہمیں اس نماز کا مکمل سواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ یوکیزیت امت کی چینل دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر آپ کوئی حضرات آپ کے ذہن میں نماز کو لے کے نماز کے طریقے کو لے کے یا کسی قسم کا فقہی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ویڈیو کی کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا میں ارز کر دوں کہ عورت کا جو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے تو اکثر عورتیں رکو صحیح سادہ نہیں کرتی ہیں سجدہ کا جو سنت طریقہ عورتوں کے لئے جو مخصوص طریقہ ہے اس پر وہ امن نہیں کر پاتی ہیں جب وہ تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نیت بانتی ہیں تو اس میں بھی وہ کچھ غلطیاں کرتی ہیں تو آئیے میں شروع سے آخر تک کچھ طریقے مین جو ہیں ان کو آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں مرد حضرات جب نیت بانتے وقت اللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لئے سنت ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک اٹھانا ہاتھ کو مرد حضرات کانوں کی لوہ تک اٹھائیں گے تقبیر تحریمہ کے وقت یعنی اللہ اکبر کہہ کے جس وقت نیت باندھیں گے مرد حضرات تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک اٹھائیں گے لیکن عورتیں ایسا نہیں کریں گی عورتیں جو نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہیں گی تو وہ ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائیں گی بلکہ اپنے کاندھوں تک اٹھائیں گی شانوں تک اٹھائیں گی جب وہ اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں گی تو یہ سنت طریقہ ہے مرد حضرات کانوں کی لوگ تک اٹھائیں گے عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں گی اس کے علاوہ جو بھی سور فاتحہ پڑھی سور فاتحہ کے بعد صورت ملائی اس کے بعد جب رکو میں جائیں گے تو رکو میں جاتے وقت مرد حضرات پورا جھک جائیں گے پورا جھکیں گے اور اتنا جھکیں گے کہ اگر ان کے پیٹ کے اوپر جب مرد حضرات رکو میں جھکیں تو اتنا جھکیں حکم آتا ہے کہ اگر کوئی پیالہ پانی بھر کے ان کی پیٹ پر رکھ دیا جائے تو وہ پیالہ ادھر ادھر نہ گرے پانی نہ چھلکے بلکہ ویسے ہی رکھا رہے بلکل برابر ہمارا سر اور ہماری پیٹ نہ زیادہ جھکے گا اور نہ ہی کم جھکے گا بلکل مرد برابر جھکیں گے اور عورتیں مردوں کے مقابل کم جھکیں گی عورتیں زیادہ نہیں جھکیں گی بلکہ جس طرح سے مرد حضرات رکو میں جا کے برابر ہو جائیں گے اس طرح سے عورتیں نہیں کریں گی بلکہ کم جھکیں گی مردوں کے مقابل عورتیں رکو میں کم جھکیں گی اس کے علاوہ رکو میں جانے کے بعد مرد حضرات جو ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکلتے ہیں تو مرد حضرات رکو میں جانے کے بعد جب گھٹنوں کو پکڑیں گے تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کو پھیلا لیں گے ان کی ہاتھوں پانچوں انگلیاں پھیلی رہیں گی مضبوطی سے پکڑیں گے البتہ عورت ہرگز ایسا نہیں کرے گی عورت کے لئے بہتر ہے کہ عورت اپنی انگلیوں کو نہ کھولے بلکہ انگلیوں کو ملائے رکھے گھٹنوں پر رکھنا سنت ہے تو گھٹنوں پر رکھ لے لیکن انگلیوں کو کھولنا اس کے لئے بہتر نہیں ہے تو لہٰذا مرد حضرات کے لئے جب وہ مرد حضرات سجدے میں جائیں گے تو پھر جو ان کی کوہنیاں ہیں وہ پہلو سے الگ رہیں گی اور زمین سے بھی الگ رہیں گی عورتیں ایسا نہیں کریں گے عورتیں جب سجدے میں جائیں گی تو ان کے جو کوہنیاں ہیں پہلو سے ملی رہیں گی اور ان کا پیٹ ان کے پیروں سے ان کے گھٹنوں کے قریب ہوگا اور ان کا پیٹ ان کے گھٹنوں کے قریب ہوگا گھٹنوں سے ملا ہوا ہوگا عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جب سجدے میں جائیں تو بالکل اپنے آپ کو سمیٹ لیں مرد حضرات نہیں سمیٹیں گے مرد حضرات جب سجدے میں جائیں گے تو وہ اس طرح سے جائیں گے جس طرح سے آپ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن عورتیں جو سجدہ کریں گے بعض عورتوں کے بارے میں آتا ہے میں نے سننے میں آیا کہ بعض عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو وہ مرد حضرات کی طرح سجدہ کرتی ہیں لہٰذا وہ جب عورتیں سجدہ کریں گی تو بالکل اپنے آپ کو زمین سے ملا لیں گی اور بالکل اپنے آپ کو پست کر لیں گی تو کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں سے ملا لیں گی اور اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں گی سجدے میں عورتوں کو چاہیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمیٹ لیں اس کے علاوہ ایک مسئلہ کو اور سمجھ لیجئے کہ جب مرد حضرات جو نیت باندھیں گے نیت باندھتے وقت مرد حضرات اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے توندی کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے کے نیچے جشت سینے کے نیچے باندھیں گی سینے کے نیچے عورتیں ہاتھوں کو باندھیں گی اس کے علاوہ مرد حضرات اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کے کلائی پر پکڑیں گے کلائی کو مضبوطی سے پکڑیں گے عورتیں اپنی ہتیلی کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھیں ایک ڈاؤٹ سکور کلیر کر لیں کہ بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ جب عورتیں خواتی نماز پہتی ہیں اگر مثلا اگزامپل ان کی کوئی روپٹہ اڑے ہوئے ہیں یا شال اڑے ہوئے ہیں تو وہ جہاں سے یوں کر کے بان لیتی ہیں اگر وہ کھل گیا تو ہم عورتیں کیا کریں تو عورتوں کو چاہیے کہ فوراں نماز ہی میں اپنے روپٹے کو صحیح کر لیں کوئی بھی ان کا عزب دکھنا نہیں چاہیے آزا میں سے کوئی عزب اگر کھل جائے تو عورتوں کے لیے بہتر اور ضروری ہے کہ اسی وقت اپنے عزب کو دھانک لیں زیادہ دیر کھلے رہنے سے پھر ہماری نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ عورت کا ہاتھ پیر تمام آزا اس کا سطر میں شمار ہوتا ہے اور سطر کے کھل جانے سے فرض چھوٹ جاتا ہے کیونکہ سطر کا دھانکنا فرض ہے نماز میں اور اگر زیادہ دیر تک سطر کا کوئی عزب اگر کھلا رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سطر میں شمار ہے تو پھر ہماری نماز فاسد ہو جائے گی نماز کو دورانہ لازم ہے اس لئے عورتوں عورتیں جب نماز پڑھیں اس بات کا دھیان رکھیں اگر ان کا روپٹہ وغیرہ ڈھیلا ہو جائے یا اس کے علاوہ روپٹہ پیچھے کو سرک جائے ان کے بال دکھنے لگیں یا اس کے علاوہ کہیں پر سے بھی اگر ان کا کوئی بھی عزب کھل گیا تو ان کو چاہیے کہ نماز ہی میں اس کو صحیح کر لیں اور اپنے دوپٹے وغیرہ کو سمالنے کی اجازت ہے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے